اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اہم قبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کو آج کوئی ریلیف نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے بائی ستمبر تک کے لیے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا اور مفرور قرار دینے کی کاروائی بھی شروع کیا اور یہ حکم دیا ہے کہ نواز شریف کو بائی ستمبر تک گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں نواز شریف کی جانب سے دائے دونوں اہم جو درخواستیں تھی ان کو مسترد کر دیا ہے ایک درخواست میں نواز شریف نے سیرنڈر کرنے کا جو عدالتی فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی کی اپیل کی تھی جبکہ دوسری درخواست میں نواز شریف نے نمائندے کے ذریعے اپیلوں کی پیروی کرنے کی استعداد کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یقینی طور پر نواز شریف کے لیے قانونی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں اب عدالت فیصلے کی مصدقہ کوپی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھیجوائی جائے گی اور پاکستانی حکام کو اس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کروانے کا کہا جائے گا اور بائی ستمبر کو حکام عدالتی احکامات پر عمل درامت سے متعلق رپورٹ بھی پیش کریں گے جبکہ نواز شریف کے پیش نہ ہونے کی صورت میں نواز شریف دائمی ناقابل زمانت وارن گرفتاری ان کے جاری ہوں گے اور انہیں اشتہاری بھی قرار دیا جائے گا آر اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اختر قیانی پر مشتمل بینچ نے متفرق درخواستوں کی سماعت کی دورانے سماعت نواز شریف کے وکیل خواجہ ہارس نے اپنے دلائل میں کہا کہ نواز شریف لندن میں ہے اور پاکستان واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے منع کیا ہے جس پر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے جو کسی اسپتال کی طرف سے نہیں ہے ابھی تک کسی ہسپٹل نے یہ نہیں کہا کہ ہم کرونا کی وجہ سے نواز شریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا زمانت کا جو حکم تھا یہ ختم ہو چکا ہے جس کے اپنے اثرات ہیں عدالت نے نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا سابق وزیراعظم وطن واپس آ رہے ہیں جس پر خواجہ ہارس نے کہا کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا ڈاکٹرز انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کا پاکستان واپس آنا ممکن نہیں ہے دورانے سمات ناب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ناب آڈیننس کے تحت مفرور ملزم کو تین سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے عدالت نواز شریف کو سرینڈر کرنے کا موقع فرام کر چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو فیصل آنے کے بعد نون لیگ کے رانوماوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے نواز شریف صحت مند ہو کر عدال واپس آئیں گے عدالتوں کا سامنا کریں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ عدالتوں کے احترام کا دعویٰ کرتی ہے تو دو بار سرینڈر کرنے کے حکم پر نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں کیوں سرینڈر نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی زمانت کی منسوخی کا جو معاملہ ہے یہ بھی زیر سماعت ہے جس میں نواز شریف کے وکیل نے نواز شریف کی چار صفات پر مشتمل میڈیکل رپورٹ بھی پیش کیا جس میں ڈاکٹرز نے انہیں بہترین علاج کے لیے لندن میں ہی قیام کا مشورہ دیا ہے میں بات کروں گی کس لحاظ سے اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس پر سوچے گی ظاہرہ قانونی مشکلات تو بڑھ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا زبیر صاحب العزیزیہ ریفرنس میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست مسترد مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع ہوگی تو اب شاید تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جانب سے بھیجی گئی جو میڈیکل رپورٹ تھی ہیں یا جو عذر پیش کیا جا رہے ہیں اسے کوئی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا نہ حکومت نہ ہی عدالتیں کیا آپشن ہیں آپ لوگوں کے پاس دیکھیں آپشنز تو اپنے صحیح کا آپشنز تو کم ہیں ظاہر سے بات ہے یہ کوئی فری انوائرمنٹ ہے نہیں جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود یہ کہتے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ملتا اور ابھی ریسنٹلی پچھلے ایک دو دن پہلے ہی انہوں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا اور جہاں چیف جسٹس اور دوسرے ججز کنسسٹنٹلی یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو وہاں انصاف کی توقع کرنا تو میرے خیال ہے بلکل نہیں ہے ہمیں تو بلکل امید نہیں ہے پچھلے تین چار سال میں جو بھی کیسے چلیں میاں نواز شیف کے خلاف اس میں ان کا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس جن میں پھسے ہوئے ہیں پہلے ان کو پنامہ میں جو پٹیشن داخل کی گئی جہاں سے سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہاں منی لانٹرنگ اور ان فلیٹس کے حوالے سے تھا اور سزا دی گئی اس پر اکامہ پر پیسے ناشو کرنے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حصیت تھی نہیں نہ منی لانٹرنگ کی نہ ٹیکس اوویجن کی نہ فلیٹس کی پھر جی ایٹی بنائی گئی جی ایٹی میں تیرہ سوال رکھے گئے میں اس لئے دھوراتوں یہ بات کے سب کو پتا چلے اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ سن بہتر میں آپ کے مرہوم والی صاحب جن کو تقریباً دس بارہ سال ہو چکے تھے وفات پائے ہوئے انہوں نے وہ گلف سیل کیسے دبائی میں بنائی تھی ابھی مجھے دنیا کی تاریخ میں ایک ہزار سال کی قانونی تاریخ میں بتا دیں کہ کسی سے پنتالیس سال کے بعد یہ پوچھا جائے کہ آپ کے مرہوم والد نے وہ جو پنتالیس سال پہلے گلف سیل بنائی تھی وہ کیسے بنائی تھی اور اس کا منی ٹریل دیا جائے ایک جگہ پچھلے تین چار سال ہو چکے ہیں کہیں ایک میاں نواز شریف کا نام آیا ہے جو قانون کے تقاظے ہوتے ہیں اس کے حساب سے کہ جی دیکھیں یہ آپ نے یہاں سے پیسے بھیجے تھے یا یہ آپ فلیٹ اون کرتے تھے یہ آپ کی ریجسٹری تھی لندن میں یا پاکستان میں یہ آپ نے کیک بیک لیا تھا یہ آپ نے کمیشن لیا تھا یہ آپ نے غلط فیصلے کیے تھے جب آپ پرائیم منیسٹر تھے یا وزیرحالہ تھے اس لیے آپ کو یہ سزا ہوئی ہے جب صحیح کیسے چل رہے ہیں ایک ہی سوال اٹھا اور منی ٹریل کس چیز کی منی ٹریل میں آپ سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا منی ٹریل کا جی گلف سٹیل سن بھتر میں کیسے لگی تھی مجھے بتا دیں دنیا میں کوئی جواب دے سکتا ہے اپنے محروم والد صاحب کے لیے پنتالیس سال کے بعد میں پانچ سال کے بعد نہیں دے سکتا چلے وہ چھوڑے ایون فیلڈ کے بارے میں جو سوال ہوئے کہ ایون فیلڈ جیسا محل کیسے خرید لیا اس کی بھی منی ٹریل نہیں دے سکے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے خریدے ایون فیلڈ یہ کہاں آیا ہے شہازیہ یہ کہاں لکھا ہوئے کون سے پیپر پر لکھا ہوئے لندن میں یا پاکستان میں کہ ایون فیلڈ میان نواز شریف کے نام پر ہے سوال آپ اس سے پوچھتے نا کہ یہ اگر دیکھیں نا جو میرے لیے اور آپ کے لیے قانون کے تقاثے ہیں جو دنیا بھر میں قانون کے تقاثے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ خریدا تھا میں نے شو نہیں کرایا تو آپ پوچھتے کہ یہ آپ نے کیوں نہیں شو کرایا آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے میاں نواز شریف نہ بورڈ کے میمبر نہ ٹرسٹی نہ کچھ اور نہ یہ آج تک کسی آپ نے دیکھا ہے کسی میں یہ پروف ہوا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ فلانی تاریخ کو انہوں نے یہاں سے پیسے بھیجے تھے کچھ بھی نہیں ہے مطبعہ والد صاحب نے ایک چیز خریدی سزا ان کے بیٹے کو ملتی ہے پنتالیس سال کے بعد آپ لوگوں پہ سوالات پتہ آپ کیا اٹھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو بیانی ہے نا ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں نواز شریف صاحب بستر مرک پر چھوڑ کر آئے تھے اپنی اہلیہ کو اتنے سنسٹیو ٹائم میں وہ چھوڑ کر آگے سب کچھ کہ ہم جا کر عدالتوں کو فیس کریں گے تاکہ ہم پر کوئی 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 کوئیسنز نہ اٹھیں تو آج تو لیکن بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر آنا یہ کوئی آسان جیسے یہ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ بات ہر کوئی انڈرسٹینڈ کرتا اس چیز کو بلکل آسان نہیں تھا لیکن ان کی صحت نہیں ان کو روک رہی تھی نا آج ان کی صحت یہ جب عدالت نے یہ کہا کہ کنسلٹنٹ نے دیا یہ کوئی کچھ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کسی کنسلٹنٹ نے نہیں دیا تھا یہ برطانیہ جو کہ دنیا میں انٹیگریٹی کے حوالے سے سب سے جانا پیچانا ملک ہے وہاں کے ایک نامی گرامی کنسلٹنٹ نے دیا تھا یہ تو نہیں تھا کہ کسی چھوٹی سی کسی جگہ سے ایک سیٹیفیکیٹ لے آئے اور ان کو لا کے دے دیا جو شخص دوہزار اٹھارہ میں اپنی بیگم کو اس حالت میں چھوڑ کے آ سکتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اور یہ مجھے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی کو اپنی بیٹی کو تین گھنٹے کے لیے تھانے لے کے جانا پڑے نا تو وہ ریفیوز کر دے گا اور میاں نواز شریف لندن سے اٹھ کے آئے تھے تو وہ شخص جب لندن سے آ سکتا ہے تو آج وہ کیوں نہیں آ سکتا ہے آج عدالت نے یہ کہا نا وہاں پر کوئی علاج کروانی رہے یہاں پر رہتے علاج کروانے جو ان کا پہلے علاج ہو بھی رہا تھا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ لندن جا کر زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے علاج تو نہیں ہو رہا بقول عدالت یہ جو عدالت نے بھی بات کی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک انفورسین حالات کرونا کے حوالے سے ہوئے جس میں برطانیہ ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ جس پر اثر ہوئے اور آج بھی ہے انلائک پاکستان اور بہت سے دوسرے ڈیڑھ سو ممالک جہاں کرونا کا بلکل دباؤ ختم ہوگی ہے تقریبا تقریبا تو برطانیہ یا جتنے بھی یورپی ممالک ہیں یا امریکہ کے ممالک ہیں وہاں بہت زیادہ اثر ہے اور وہ ان کے ہسپٹل کیر اب یہ ڈاکٹرنٹ سائٹ کرے گا جب کنسلٹنٹ یا تو اچھا چلیں ٹھیک ہے پاکستان ہائی کمیشن کو بھی کہا گیا تھا عدالت نہیں کہا تھا کہ جی آپ ان کی میڈیکل رپورٹ لے کے ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے انہوں نے کونسی رپورٹس لا کے دی ہیں یا تو یہ ہوئے کہ ہم اپنا ویو دے رہے ہیں پاکستان ہائی کمیشن اپنا ویو دے رہے ہیں اور دو تزاد ہیں اور اس کے بعد ایک میڈیکل بورٹ سکت کرے تزاد تو آرڑی ہے نا تزاد تو ہے وفاق سے کچھ بیان آتا آتے ہیں صبائی حکومت کچھ بیان دیتی ہے تزاد تو ہے نا وفاق کہتے ہیں کیوں جانے دیا بیمار ہی نہیں ہے یاسمن راشد صاحبہ کہتے ہیں نہیں جی میڈیکل رپورٹس بلکل ٹھیک ہے ان کی آپس کی حکومت میں کے لوگوں میں تزاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے آج کہا کہ یاسمن راشد کے خلاف مقدمہ کریں ان کو استیفہ دینا چاہیے بھئی ان کو کیوں استیفہ دینا چاہیے انہوں نے تو کہا تھا کہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ جالی ہیں چلے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا بات میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل ایک ہسٹری ہے دوہزار میں میاں نواز شریف کو ہائیجیکنگ کے کیس میں لائف ایمپریزنمنٹ ملی تھی دوہزار آٹھ کے دوہزار نو میں پاکستان ہی کے کورٹ سے کہا کہ جیسی کوئی ایسیت نہیں تھی پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے تو ہم اس سے ظاہر سے بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے لیے اس قسم کی مشکلات زیادہ ہوں لیکن جب تک انصاف کے تقاسے پورے نہیں ہوں گے تو میرا خیالہ بہت ہی مشکل ہوگا اور خاص طور پر جب سپریم کورٹ بار بار خود ایک چیز یا ہائی کورٹ سپار اور یہ جو کیس ہے جس میں ارشد ملک جج مطبع جن کو خود کورٹ نے دو نمبر قرار دیتی یا اس کیس کے حوالے سے مس کنڈکٹ یہ نہیں کہ ان کے کیریئر کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جو بھی پبلک فورم میں جا کے یا جو ان کی ٹیپ سامنے آئیں قطع نظر کے کس نے بنائی تھی کون کا سوروار تھا کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ دو نمبر ہیں اگر جیت صاحب دو نمبر ہیں تو سزا ملتی ہے میاں نواز شریف کو بجائے کہ کورٹ یہ کنسلر کرے جس کیس میں کچھ ریلیف ملا پھر سوال تو اس کیس پر بھی اٹھیں گے اگر ایک کیس پر جج ارشد ملک سوال اٹھ رہے ہیں تو دوسرا جو فیصلہ تو اس پر بھی تو سوال اٹھیں گے یہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہوتا جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں پالٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے تو ان کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے ہنڈڈ پسنٹ کیسز میں ہو رہی ہے ان کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جی بہت سے کیسز میں ہوتا ہے بہت سے کیسز صحیح ہوتے ہیں یہ تو کبھی جب مولوی تمیزو دین کو سن چون میں ان کا کیس کا آیا تھا یا زلفکار علی بھٹو کا تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر فیصلہ جو تھا وہ غلط ہوتا تھا تو یہ کہنا کہ جی آپ جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں مان لیتے ہیں افکورس مانیں گے ہم چیلنج میں نے ابھی تک کیا کہا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی کانسپریس ہی ہوئی ہے میں نے تو سپیسفیک باتیں کی ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے چاہے وہ پنامہ کا کیس کا فیصلہ ہے تھا ڈسکولیفیکیشن کا چاہے وہ ان کے اوپر ریفرنسز نیب ایک انڈپینڈنٹ ادار ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ نیب کو کہ آپ ریفرنسز فائل کے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ سپیسفیک بیلیٹ میں اس کے فیصلے آئے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ مانیٹرنگ جج لگایا گیا نواز شریف یہ بات تیہ ہے نواز شریف علاج سے پہلے نہیں آئیں گے اشتیاری بننا پسند کریں گے عدالت اشتیاری قرار دیتی ہے مفرور قرار دیتی ہے وہ نہیں آئیں گے واپس بلکل بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ جب تک علاج نہیں ہوگا صحیح بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سفارتی محاص پر بھارت کو ایک اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض کو یکسر مسترد کر دیا اور پاکستان نے موقف کی تائد کی ہے شنگھائی تعاون تنظیم نے رکن ممالک قومی سلامتی کے مشیران کا آن لائن اجلاس منفقت کیا جہاں بھارت کے مشیر قومی سلامتی عجید دوول کی جانب سے پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محید یوسف پر اپنے پس منظر میں پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کو ڈسپلے کرنے پر بازابتہ اعتراض اٹھایا گیا بھارتی مشیر قومی سلامتی نے یہ موقف اختیار کیا کہ نئے سیاسی نقشے میں پاکستان نے اپنے علاقوں کے طور پر خودمختار ہندوستانی خطے دکھائے ہیں عجید دوول نے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی بھارتی جو ایک روایت ہے اس کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی مگر پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محید یوسف نے بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈے کا موت توڑ جواب دی اور یہ کہا کہ بین القوامی قانون کے تحت ہندوستان کو جمہو کشمیر کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ علاقے کو بھارت کے حصے کے طور پر دعویٰ کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے پاکستان کے سیاسی نقشے میں ہندوستانی سرزمین کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ کو آگاہ کیا کہ بھارت کی غیر قانونی اور یک طرفہ کاروائیوں سے جمہو کشمیر تنازع پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیاروٹی کانسل کی قراردادوں کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے پاکستان نے واضح الفاظ میں یہ موقع اختیار کیا کہ نیا سیاسی نقشہ پاکستان کے حقوق اور کشمیری عوام کی امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیاروٹی کانسل کی قراردادوں کی مطابق آزاد اور غیر جانب دارانہ رائے شماری کے ذریعے جمہو کشمیر تنازع کے حل کے حصول کے لیے پرعظم ہے شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کی پوزیشن پر اتفاق کیا اور ڈاکٹر مہید یوسف نے پاکستان کے سیاسی نقشے کو ہی پس منظر میں واضح رکھتے ہوئے جو اپنا موقع تھا اس کو جاری رکھا توادلہ خیال جاری رکھا اور اجلاس مکمل ہونے تک اپنا جو موقع تھا ڈٹ کر بیان کیا جسے نہ صرف شنگھائی تعاون تنظیم نے اسے قبول کیا بلکہ پذرائی بھی کی ہم آپ کو یہ بھی یہاں پر بتائیں کہ چار اگز کو تو وفاقی کابینہ نے پاکستان کے نئے سرکاری نقشے کی منظوری دی تھی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کا سرکاری نقشہ وہی ہوگا جس کو آج وفاقی کابینہ نے منظور کیا ہے حقیقت کل بھی یہ تھی ناظرین اور حقیقت آج بھی یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے بھارت کے جانب سے کشمیر کے خصوص سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے فیصلے کو نہ پاکستان نے قبول کیا اور نہ ہی کشمیری عوام نے قبول کیا ہے آج بھی پاکستان کشمیری عوام کے جدجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراضات کا مسترد ہونا یہ کتنی بڑی ہماری سفارتی کامیابی ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر بھارت پاکستان کے سیاسی نقشے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے بات کروں گی وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر مہید یوسف صاحب نے مجھے جوائن کیا سلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کا ڈاک ساب کیوں بھارت آج پاکستان کا سیاسی نقشہ دے کر بکھلا گیا یقیناً یہ بھارت کے سفارتی ناکامی ہے ہماری بڑی کامیابی ہے جب آپ یہ دنیا کو بتائیے کہ آج عزید دوول کا رویہ تھا کیا شاہزے دیکھیں پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ نہ صرف تسلیم ہوا لیکن ایسی ایک انوائرمنٹ بنی کہ خود اپنے ایکشن سے ایک ملک نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا اپنا مزاک اڑوایا ایک ایسے فورم پہ جو بڑا مچور بڑا اہم فورم ہے جس کا سارا منطق ہی کوپریشن ہے مل کے کام کر کے آگے بڑھنا ہے پس منظر یہ ہے شازیہ کہ بھارت نے روس ہوس تھا اس سمیٹ کا یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا سمیٹ ہے ایسی او کا پچھلے ہفتے جو فورن منسٹرز تھے ان کا یہی سمیٹ تھا جس کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب گئے بھی تھے روس انہوں نے یہ اتراز کیا جی کہ اگر پاکستان کا نمائندہ جو ہے وہ تقریر کرے گا اور ویڈیو لنک پہ پاکستان کا نیا نقشہ اگر وہاں پہ نمائی ہوگا تو ہمیں بڑا اتراز ہے نقشہ تو ہم مانتے نہیں اس میں تو کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ ہے وہ ہے اطلاع آئی تو ہم نے بغیر کوئی وقت لگائے فوری طور پہ دو ٹوک تحریری جواب دیا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا نقشہ ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دفتر ہے ہماری دیوار ہے آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے دوسری بات یہ ہے کہ وہ نقشہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی آکاسی کر رہا ہے کشمیر کی عوام کی امنگوں کی آکاسی کر رہا ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقشہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو اقوام متحدہ قبول نہیں ہے اور اگر وہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ ایک روگ سٹیٹ ہیں اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو illegal occupation کی بات نہیں کر سکتا تو وہ بھارت ہے بلکل صحیح ڈاک سب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا بھر کے جو اس اجلاس میں representative بیٹھے ہوئے تھے مختلف ممالک سے وہ بھارت کی تائیت کریں گے بھارت کے موقف کی حمایت کریں گے اور شاید پاکستان کا جو موقف جو آپ بات کر رہے تھے اس کی نفی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور شاید اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ اس اجلاس کو چھوڑ کر جوانا وہ چلے گئے کیونکہ دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا دیکھیں شاہد یا تو بغض ہے یا تو یہ خیال ہے کہ بس ہم جو ہیں اسمان سے اترے ہیں اور یا بخلا چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے بخلا چکے ہیں تو یہ ایسا میٹر آف ٹائم اب دیکھئے میپ بھی ہے ہم پہ بھی تنقید ہوئی اس وقت میپ لے آئے ہیں فائدہ کیا ہے آج نظر آ گیا کہ ہندوستان کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سی او کے فورم سے اٹھ کے چلے گئے روس کی تقریر نہیں سنی اس کو ووک آؤٹ کیا اپنے تعلقات یقیناً خراب کیے اچھا اگر اتنا ہی ان کا ویلیٹ پوائنٹ تھا تو اور کوئی ملک اٹھ کے کیوں نہیں گیا کیوں نہیں کسی اور نے ووک آؤٹ کیا اچھا اگر یہ بھی میں مان لوں چلے باقیوں نے ووک آؤٹ نہیں کیا آپ نے کیا تو پھر مجھے یہ بتا دیں وہ کہتے ہیں ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اپنے ہم وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں این آئی وغیرہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی وہ روس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں بھئی روس نے اگر یہ کہا تھا تو روس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری تقریر میں سے بھی چلے جائیں مدھو اپنا بھی بوائک آؤٹ کرا لیا یہ تو مزاق کا خیش سی بات ہے لیکن بار ہاتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ہم نے میپ پہ بھی اپنا بلکل واضح موقف دیا اور اب تو ساری دنیا کو پھر دوبارہ سمجھ آ گیا اور تقریر میں بھی بلکل کلیر موقف ہم نے کشمیر پہ دہشتگردی پہ اکنومک کنیکٹیوٹی پہ کھل کے بعد کی نئی سنا موصوف نے تو ان کی بدقسمت کشمیر کی آج سیاسی جماعتیں جنہیں بھارت نواز سیاسی جماعتیں کہا جاتا تھا جو بھارت کا ایجنڈا لے کر کشمیر میں جو بھی قوانین نافذ ہوتے تھے سب کچھ بھارت نواز ہوتا تھا وہاں پر آج وہ جماعتیں بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہیں حمایت کر رہی ہیں کشمیری جو جدوجہت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں آج وہی سیاسی جماعتیں ان کشمیریوں کی آزادی کی بھی بات کر رہی ہیں یہ بھی تو ایک مودی سرکار کی بھارت کی بھوکلاہٹ کی نشانی ہے یہ کتنا بڑا سیٹ پر ہے کہ ان کے لیے شازی آپ درست فرما رہی ہیں دیکھیں آپشن کیا ہے ایک ملک قانونی نقشہ رکھتا ہے دوسرا کونسی بات کرتا ہے ایک ملک ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے دوسرا وہاں پہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ایک ملک اقوام متحدہ کی یہ قانون کی بات کرتا ہے دوسرا کوئی قانون ماننے کو تیاری نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے دنیا میں ملامت ہوگی اور جو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کس مو سے کشمیریوں کو اپنا مو دکھائیں گی اگر ابھی بھی وہ اس موقف کی تائید نہیں کریں گی جو درست موقف پاکستان کا نہیں چھوڑیں اس کو جو درست انسانی موقف ہے وہ کسی حد تک تو انسان ہے نا تو دل دھڑکتا ہے تو آپ کو بات تو وہی کرنی پڑے گی جانور تو نہیں بنیں گے ہیوان تو نہیں بنیں گے تو یہ تو اب معاملہ دیکھے ہاتھ سے نکل گیا ہے ان کو آ گئی ہے اب فیس سیور ڈون رہے ہیں میں تو کہتا ہوں جلدی ڈونڈے اللہ تعالیٰ کرے کو فیس سیور ملے ریورس ہو جتنی جلدی ہونا تو ہے کشمیریوں کا وہاں پر سٹیٹس بدلا جا رہا ہے ہندووں کو لاکر وہاں پر جو ہے نا وہ بسایا جا رہا ہے پھر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں جب وہاں پر ہندووں کو لاکر بسایا جائے گا مسلمان کشمیری وہاں پر رہیں گے نہیں پھر کیسا ریفرینڈم کیسی اقوام متحدہ کی قراردادیں پھر کیسے ہوگا حق قدرادیت یہ تو اقوام متعدد قراردادوں کی نفی ہوگی دیکھیں شازیہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو اگر آپ کا یہ خیال ہے نا کہ ڈومیس آئل سیٹیفیکیٹ بانٹ کے کشمیریوں کے اقلیت بنا دیں گے آواز بند کر دیں گے یہ سات دہائیوں سے یہ وہ لوگ وہ کشمیری ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں بربریت کے خلاف شہید ہوئے ہیں کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سیٹیفیکیٹ بانٹ کے وہ پرائیس ڈیسٹیپیوشن سیرمنی کی طرح تو وہ کشمیری اپنے آپ کو بھول جائیں گے اپنا ثقافت ختم ہو جائے گی مذہب ختم ہو جائے گا یہ بچوں والی باتیں اگر یہ ہونا ہوتا تو ایک سال تو گزر گیا تو پانچ اگاز کو پورا کرفیو کسی لگایا تھا بلکل کس کا ڈر تھا اللہ کا شکر ہے یہ ان کو نظر آ گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا بھی ہے امید بھی ہے کہ بہت جلد یہ بھی معاملہ جو ہے حل ہوگا اور اسی تائیں حل ہوگا جو ہم پچھلے سطر سال سے کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتے ہو ایک بہت بڑا چیلنج جو آنے والا ہے اکتوبر کے مہینے میں جو ایف ای ٹی ایف کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے آج بھی بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا جائے لیکن حکومت اس پر بڑی زبردست قانون سازی کر رہی ہے جو اقدامات ہیں ان کو کیا جا رہا ہے ٹرکی نے ملائشیا نے چائنا نے اس پر ہمارے حمایت کی ہے اس معاملے پر لیکن اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے افغان پیس پروسس میں جو ایک بڑا زبردست رول پلے کیا ہے طالبان کو ڈائلوک ٹیبل پر لے کر آئے ہیں ہمارا ایک بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے اس سارے پروسس میں کا ساتھ اور یہ ووٹ دیکھیں میں کوئی پیشنگوئی نہیں کرنا چاہتا بات یہ ہے انفورچنیٹلی یہ فیٹیف جو ہے ایک پولیٹسائز فورم بن گیا ہے اگر تو تقنیقی بنا پر آپ نے چلنا ہے تو پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑے بڑے ملکوں میں وہ اس لیول پر نہیں پہنچے اور ہم سے اتنے نیچے ملک ہیں وہ فیٹیف میں نہیں ہیں تو متقسمتی سے یہ ایک پولیٹیکل فوٹبال پولیٹسائز ڈیشو انڈیا نے بھی اس میں اپنا پورا کوشش کر کے اسر و رسوخ اور یہ وہ تقنیقی معاملہ تو ہے ہی نہیں تو میں پیشنگوئی نہیں کرتا ہے کہ دنیا کو جو فیر میرٹ پہ ہے اگلا ووٹ اس پہ ہوگا اور اگر اس پہ ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بلکل سے نکل جائیں بہت بہت شکریہ وزیراعظم کے مشیر بڑے قومی سلامتی ڈاکٹر مہید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ان آزم مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی واپس آتے ہیں چھوڑے سوٹھے گے بات بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین موٹر وی گینگ ریپ کے واقعے نے پورے ملک کو ہلاک رکھ دیا اور اس مبینہ زیادتی کے خلاف پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں اور سیول سوسائٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ موٹر وی پر خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کو سرعام پھانسی دی جائے کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن میں نہ صرف خواتین بلکہ معصوم بچوں بچیوں کو درندہ سفت افراد اپنے جنسی حوص کا نشانہ بناتے رہے ہیں قصور کی زینب کا واقعہ ہو یا چند روز پہلے جو کراچی کا واقعہ تھا مروہ کا وہ واقعہ ہو ایسے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جنس زیادتی کا جو ناصور ہے یہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب حکومتی ایوانوں میں بھی جنس زیادتی کے مرتقب جو ملزمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی اور عبدالتناک سزائیں دینے پر بحث شروع ہو گئی ہے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں موٹر و زیادتی کیس پر بحث کے دوران اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں خاصی جو بحث اور گرمہ گرمی دیکھنے میں آئی ارکان کی جو اکثریت تھی اس نے موٹر و زیادتی کے مجرمان کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا جسے شیری مزاری نے اختلاف کی اور یہ کہا کہ بہت سے ممالک میں موت کی سزا دی گئی لیکن جرائم نہیں رکے گزشتہ روز اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے ہمارے چینل 92 نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ جنسی زیادتی کرنے والے ملزمان کو سرعام پھانسی دی جانی چاہیے اور کیسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانا چاہیے اس کو نامرد بنا دیا جائے لیکن وزیراعظم کے سرعام پھانسی دینے کے بیان پر سرعام پھانسی دینے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ایسا کرنے سے پہلے آئین کے آرٹیکل 12 کو پڑھ لیا جائے لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے ملک میں بڑھتے جو تیزی سے جو واقعات ہیں جنسی زیادتی کے ان کے بعد ایسر مجمعان کو عبرتناک سزائے دینے کے حوالے سے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے ریپ کے مجرموں کی جنسی صلاحیت قتم کرنے سے متعلق وزیراعظم عمران خان کے بیان کی توسیق کی اور یہ کہا کہ قانون میں ترمیم کی جائے گی جس کے تحت ریپ کے ملزمان کے خلاف ٹرائل اور پروسیکیوشن میں تیزی لاکر انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا اگر یہ بالمنظور ہو کر قانون بن جاتا ہے تو پاکستان زیادتی کے مجرمان کو کیسٹریشن کے ذریعے ناکارہ بنانے والی جو سزا ہے یہ چوتھا ملک بن جائے گا کیونکہ انڈونیشیا میں یوکرین اور چک جمہوریا پہلی ہی ایسے تین ممالک یہ ہیں جہاں پر یہ سزائیں دی جاتی ہیں جنسی زیادتی کرنے والے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزائیں دینے کے حوالے سے نون لی کے سانیٹر جاوید عباسی نے بھی گزشتہ روز سانیٹر میں ایک بل پیش کیا جس میں خواتین اور اٹھارہ سال سے کام عمر بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجرمان کو سریام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس بحث میں ہمارا جو معاشرہ وہ دو طرح سے بٹا ہوا ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے ڈراما آٹسٹ معروف اداکارہ ہے ماریا واسطی صحباز سلام علیکم بہت بہت شکریہ ماریا آپ کا ماریا اس واقعے کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہے جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو بحث ہے وہ اس میں ہم تقسیم ہو کر رہے گئے ہیں پھانسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سریام ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے دوسرا عزر یہ پیش کیا جاتا ہے زینب کے واقعے کے بعد زینب کے جو مجرم کو پھانسی دو دی گئی کیا یہ واقعات رک گئے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک لبرل طبقہ ہے جو بلکل نہیں چاہتا کہ پھانسیوں انسانیوں کوکی علم بردار جو تنظیم میں ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں بھئی نہیں نہیں پھر ایک طرف کہا جاتا ہے ابھی یورپ کی طرف سے ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی کیسے یہ جو جنسی زیادتی کا ناسور ہے ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہے کیسے روکا جائے اس کو آپ سزاؤں تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس سزا کے پھندے تک آپ کرمیل کو لے کر کیسے جائیں گے ہم لے کر گئے ہیں لے کر جا سکے ہیں ابھی ہم دھون رہے ہیں آپ کا جمین کلپرٹ ہے اور جو باقی کیسے ہوتے رہے ہیں کیا اس میں ہم نے صحیح مجرم کو پکڑ دیا کیا ان کی بیلے نہیں ہوئی ہیں سارے تو باہر پھر رہے ہیں مجھے مجھے میں بلکل بیرخ آپ اس طرح کیسے ہوتے ہیں اور بچوں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ دلتوک یہ چاہتا ہے کہ آپ جا کے اپنے ہاتھ سے اس بندے کو مار دیں بلکل ہر ایک کا دل کرتا ہے لیکن اگر آپ کسی سیٹ میں رہتے ہیں کسی ملک میں ادھون کے قانون ہے اور وہ اس کو پولو کرنا ہے آپ نے یہی ہے کہ ہمیں ایک سیوک سیسائیٹی یہی ہے کہ کانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے لیکن مجھے یہ بتائی ہے کہ ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں کہ پھندہ کونسا ہوگا اس کو کتنا بڑا ہوگا کتنا تائیت ہوگا مجھے پہلے یہ بتائی ہے اصل پھندہ پر وینشن ہے بلکل اور اس کے لئے روتے رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا میری طرف سے آپ کیا سکتے کریں ضرور کریں لیکن وہ بندہ اور زیادہ پاگل ہوگے پدہ نہیں کس کی سے بدلہ لیتا پھرے گا آپ بلکل کیا سکتے کریں آپ دے دیں میں تو کہتی ہوں یہ دو آپ لوگ کے اگر مختلف آپ لوگوں کے دو بھکتے آپس میں بیٹھے دیسائیڈ کر لیں لیکن آپ کا مین پرابلم تو وہی ہے آپ کے جوڈیشن سسٹم میں پرابلم ہے آپ کی پولیس ریپارمز ہونی ہے آپ کی آپ کے آئیو کے لیویل پر لیویل پر آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے جب کیس خراب ہے تو جج کیا کر لے گا جب ایویڈنسی نہیں ہے مطلب یہ آپ کی باتوں سے مجھے ہی سمجھ آئی یہ جو عبد ہے جو مرکزی ملزم ہے جو ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے یہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے آج سے سات سال پہلے بھی اس نے ایک مہار بیٹی کا ریپ کیا اگر اس وقت قانون نے اس کے گھرہ تنگ کیا ہوتا تو شاید آج یہ واقعہ پیشنا آتا اس ٹائم اس کو سزا مل جاتی یہ مجھے بتائی میں نے اس کے بارے میں جو پڑا ہے جو سنایا وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں دوستی ہو گئی تھی مجھے آئی ایم نوٹ شور لیکن اگر کوئی مجھے یہ بتا سکے کہ اگر آپ کا ریپ یا اس طرح کوئی وکٹم ہے اور وہ کیس کو اپنے کیس کو فورٹ نہیں کرتا تو پھر وہ کیس کلوز ہو جاتا ہے کیا اگر کسی کو دراؤ دھمکا کے جو کیا مومن ہوتا ہے یہ دوستیاں کیسے ہوتی ہیں جو آپ کا ریپیس سے آپ سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چھ ٹھیک ہے یا پیسے لے اور جائیں دراؤ دھمکایا جاتا ہے نا خواباتین کی خواباتین کی خڑکوں پر سکولوں میں اپنے دھمکایا جاتا ہے دراؤیا دھمکایا جاتا ہے یہ دراؤیا دھمکایا بلکل ایک طرف لیکن یہ ہمارا معاشرہ ایک چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے کسی لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتی میڈیا پر آنا وہ نہیں چاہتی اف آئی آر درج کرنا وہ نہیں چاہتی ہاں نہیں چاہتی کہ رشتہ داروں کو دوستوں کو پتہ چالے زندگی خراب ہو کل کو اس کی شادی نہ ہو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت آپ نے درا دیا ویسے جنرلی بھی آپ خواباتین کو سائٹ پر چھوڑ دیں برد حضرات بھی کوئی بھی شریف آدمی تھانے کے قریب نہیں جانا چاہتا ہسپتالوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پتہ ہے اس کیسز کوٹس میں نہیں جانا چاہتا بکوز ہی نوہ ہی نوہ ہی نوہ کیا حالات اللہ مافکرے بھائی تھانے کے قریب سے بزر ہو کوئی غلطی سے آپ کا ہی نقصان ہو جائے کوئی آئی ڈی کار نہیں گم جائے کوئی آپ سے ہی حراثمنٹ کر دے آپ تھانے نہیں جانا چاہتے بہت بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے یا آپ محلے کے انکل ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے but you are there to protect me you are not supposed to tell me to get in یہ ہے کیونکہ یہ سوچ کی بات کر رہے ہیں ان کو نکالنا یا ان کو ریپلیس کرنا کا مقصد ایک میسیج دینا ہے بلکل آپ کی پارٹیز کسی اور ریپلیس آedar کے پارٹیز کو مو ریپلیس ہے کہ ہم اس قسم کی آپ رسکیشن لگا بھارہ بجے 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 تین بجے بجے آپ سے پہنی ہو حس آپ مجھے کہ کسی کو بھی کہ کسی آدمی کے ساتھ بھی ساتھ بھی بچے خود آپ نے اس جگہ کو اکیلے چھوڑا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کی ان لنک روڈز اور بھی تو ہوں گی بلکل یا وہ بھی اسی دیڈرس ہے اور وہ بھی اتنی ہی اگر آپ کے پاس دیپلائیمنٹ والے لوگ لہی تھے آپ کو یہ اتنا سا پیس پولنے کی ضرورت کیا تھی سے پہلے بھی لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی بلکل سی بلکل سی بلکل سی بہت ساری دیز ہیں بہت بہت شکریہ ہماری آوازتی ہمارے ساتھ تھی ناظرینہ مجھے جوئن کیا ہے سینئر صحافی انکو پرسن مہر بخاری صاحبان السلام علیکم بہت بہت شکریہ مہر آپ کا مہر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاشرہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے اور شاید نہ یہ ریاستت اور یہ حکمران سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ درندہ بن جاتا ہے ایسی درندگی جس سے صرف فرش نہیں عرش بھی ہلتا ہے لیکن ہم اس بحث پر پڑ گئے ہیں پھانسی ہونی ہے سریام ہونی ہے نہیں ہونی ہے ایک طب کا کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا طب کا کچھ کہہ رہے ہیں اس بحث میں ہم کیوں پڑ گئے ہیں سزاؤں کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے شازگیہ مجھے تو بہرحال میں تو پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے ایک ہی بات کے اوپر زیادہ اسرار کر رہی ہوں کہ سسٹم کی درستگی کے اوپر توجہ دیجئے نہ کہ صرف آپ پبلک ہینگنگز کے اوپر یا کیمیکل کیسٹریشنز کے اوپر ان کے پروز اور کونز کو دیکھا جا سکتا ہے تولا جا سکتا ہے مگر در حقیقت مسئلہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہے آپ دیکھیں زینب کا جو ریپس تھا وہ دو اس کا یہ چھے ریپس پہلے کر چکا تھا اس کا ساتھ وارے تھا دو کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ زینب جو ہے وہ باروی وکٹم تھی اسی طرح آپ اگر ادھر بھی دیکھیں ادھر سے دو کلومیٹر دور بھی اس واقعے سے جہاں لہور موٹو وے کے اوپر ایک انیس سالہ لڑکی ہفتہ دس دن پہلے ریپ ہوئی تھی یہ بہت سے دیکھیں نا یہ یہ ریپیٹ اوفینڈرز ہیں یہ سسٹم کے اندر کس طرح واپس نکل جاتے ہیں کس طرح یہ عابد ملزم جو ابھی بھی اٹلاج ہے شوکنگلی اور وہ انٹو ایٹسیلف ایک ڈسکشن ہے وہ بھی کر لیتے ہیں عابد ملزم جو ہے یہ پہلے ریپ کر چکا ہے یہ اس کا تیسرا ریپ ہے یہ سات سالوں سے لمبی فیرست ہے کرائمز کی کنوکٹیڈ کرائمز کی از افیلن مگر پھر بھی وہ ہمارے مابین موجود ہیں ہمارے درمیان ہیں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے جس میں قوانین موجود ہیں جس میں سزاؤں کا نظام موجود ہیں پھر تو یہاں پر بحث یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو معاشرتی ہماری حوث ایک جو نفسیاتی حوث کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ اس کو ہمیں کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کو ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ درندہ نہ بچہ دیکھتا ہے نہ بچی دیکھتا ہے نہ ماں کو دیکھتا ہے جس کے سامنے تین بچے بلک رہے اور زیادتی کرتا ہے اور بات میں جو ہے نا وہ دندن آتا پھرتا ہے پھر تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے ضرورت ہے جو نفسیاتی حوث ہے ہمارے معاشرے کی شازیہ یہ آپ نے بڑا لوڈڈ سوال پوچھا ہے اور دو تین باتیں ایک تو میں سسٹم کی درستگی کے اوپر آوں گی مگر آپ نے بات بلکل سی یہ حوث ہے یہ منٹل ذہنی بیماری ہے یہ ایک پاور کی گیم ہے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف لسٹ کی گیم نہیں ہے ہمار آدمی ہے نا وہ کوئی اور ٹولز لے کے اور اور طریقوں سے بھی ایک عورت کو وائلیٹ کر سکتا ہے اس کو ریپ کر سکتا ہے اس کو ابیوز کر سکتا ہے سو پلیز اس کے اوپر توجہ ضرور دینی چاہیے ہمیں کہ یہ انٹو ایک سیل کوئی حل نہیں ہے حل جو آپ کہتے ہیں سسٹم کو درست کیسے کریں دیکھیں نا ایک تو یہ ریہابلیٹیشن ہے منٹل بیماری ہے دوسرا سسٹم کے اندر ہمارے ڈیٹا بیسز موجود نہیں ہیں ایک ڈسٹرک سے اٹھ کے دوسری کے اندر جب ریپیس گھومتا ہے پھرتا ہے ادھر کے کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ ادھر کون گھوم رہا ہے بین لوگوامی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نیبر ہوتز کے اندر اگر کوئی افینڈر آئے گا یا کنوکٹیڈ ریپیس یا پیڈو فائل آئے گا تو ایک ریجسٹری موجود ہوتی ہے ادھر کی اتھارٹیز آپ کو ہیڈز اپ دیتی ہیں آپ کو الیٹ کرتی ہیں بالخصوص ایسے علاقوں میں جو ادھر بچے ہیں فیملیز ہیں ادھر ایسا کوئی حصول نہیں ہے نہ ڈسٹرکس کے اندر ڈیٹا بیس ایکسچینج ہو رہا ہے ریپیٹڈ اور دیکھیں اب باہر جو کہتے ہیں کہ باہر معافی نامہ یابد ملزم جو ہے اس نے بھی پہلے ریپ کے بعد یہ کہتے ہیں سلح کر لی تھی باہر اب یہ یہ نون کمپاؤنڈبل اوفینس ہے ریپ کا that means ایک انسان کے خلاف یہ صرف اوفینس نہیں ہے پورے معاشرے کے خلاف اوفینس گردانہ جاتا ہے so آپ سلح اس کے اندر ہے ہی نہیں it's illegal it's not possible ہی ہوتا کیوں ہے کیونکہ چھے سے دس سال جو ہیں آپ اون ایبرج میں کہہ رہی ہیں مختارہ بی بی کے کیس کے اندر تو سترہ سال and still going in صاف ابھی تک نہیں ملا 4% conviction rate کے ساتھ چھے سے دس سال لگتے ہیں ایبرج عورت کو اپنا مقدمہ لڑنے میں اور پھر بھی 4% conviction rate یعنی کہ آپ خود سوچ لیں ہر سو کیسز کے اندر سے کتنے بہت بات یہ ہے کتنے کیسز جو ہیں آپ بھی ایک ماں ہیں میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں ظاہر آپ نے بچوں کو سکول بھی بھیجنا ہے پرسوں میں ایک واقعہ دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ایک مولوی صاحب جو بچی کو گھر سپارا قرآن پڑھانے آتے تھے اس نے اس کی جررت دیکھیں اس نے گھر میں بچی کو اللہ کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ بتمیزی زیادتی کرنے کی کوشش کی گھر والوں نے پکڑا اور پھر سرعام جو ہے باہر جو اس کا تماشا وہ وہ پوری دنیا نے دیکھا سوشل میڈیا پر تو بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو کس کس سے محفوظ کریں ہم کسی مولوی پہ اعتبار کریں کسی کی داڑی دیکھ اس پر اعتبار کریں ہم کس کو جا کے کہیں کس طرح اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں پھر کیا یہ بچوں کو تربیت کس نے دینی ہے کیا پھر یہ کریکولم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے سلی برس میں نہیں ڈالنا چاہیے بچوں کو یہ تربیت نہیں دینی چاہیے گوڈ ٹچ کیا ہے پھر کیسے ہم بچوں کو بچوں کو پھر ہم کیسے سمجھائیں absolutely دیکھیں یہ sensitization کے ساتھ awareness بھی ہے sensitization تو کرنی ہے اپنے officers کی شباہ شریف کل کا بیان سن لیں politicians کی ہر ایک کی کرنی ہے آدمیوں کی کرنی even عورتوں کی کرنی ہے awareness بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہے جو sex education جس سے ہم کتراتے ہیں ان uncomfortable situations crimes جو ہیں ان کے اندر reduction آئی آدمیوں کے اندر لڑکوں جوان لڑکوں کے اندر awareness آئی تو بھارہ ہم تو اس کو کرکلم کا حصہ نہیں بناتے دوسری یہ آپ نے جو بات بتائی مجھے روز لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نام ہوتے جائیں میرے پھر رونگ تکھڑے ہو گئے ہیں باتیں سن کے میں جب چھوٹی تھی شازیہ ہماری والدہ ہمارے بھی کاری صاحب جو آتے تھے ہمیں این لاؤنج کی بیچ میں بٹھائی جاتا تھا جگہ ماں باپ کوئی نہ کوئی حرکت چل رہے دیکھ رہے براہ مہربانی ہاتھ جوڑتے کسی کو ٹرسٹ نہ کریں اپنے خون کے رشتوں کو بھی نہ رس کریں اپنے ہی کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو سب سے پہلے واردات کرتے ہاتھ پھیرتے ہاتھ مارتے اس کے بعد بلاک میل کرتے ہیں میرے باقی آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں بچیوں کی ماں میں بچے لڑکے کی ماں تو یہ بھی سوچی لڑکے بھی محفوظ نہیں ہے پیڈو فائل سوڈمی is a very real issue لڑکے بھی حراث ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں every other day بلکل گوز بمس ہوتے مگر ہمیں awareness پھلانی کرکیلم کا حصہ نوٹ جس جنڈر ایکوالیٹی بٹ سیکس ایڈوکیشن بھی کرکیلم کا حصہ شفقت محمود صاحب رہے نا کام مان باپ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نا کترائی یہ off limits taboo سبجکس نہیں ہے آپ بچہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نہیں آگاہ کریں دوستی رکھیں گے تو وہ کس کے پاس جائے گا تو یہ چینل ہمیں کھوڑ بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سرکاری خرچ پر بیرون ملک جا کر پی ایس ڈی مکمل کرنے والے طلبہ وطن واپس نہیں آتے جی ہاں یہ انکشاف ہوا ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کی ایک زیلی کمیٹی کے اجلاس میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پی ایس ڈی کے لیے بیرون ملک بھیجے گئے 130 سے ضائع طلبہ میں سے 82 افراد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس ہی نہیں آئے جبکہ 52 کو مختلف غیر ملکی جامعات کی جانب سے فیل کر دیا گیا کمیٹی کو ایچ ایس 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 پچاس لاکھ روپے خرچ کی ایچ ایس 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 فیس ٹو کے تحت بیرون ملک بھیج گئے تھے وہ بھی واپس پاکستان نہیں آئے اب تک صرف ایک ڈیفالٹنگ سکولر نے حکومت کی جانب سے ان کی بیرون ملک پی ایس ٹی پر خرچ کی گئی جو رقم تھی اس کو واپس کی ہے جبکہ ایچ ایس ایس زمین گھر گھر گروی رکھ رکھ جبکہ کمیٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایس ٹی کے لیے بیرون ملک جانے والے زیادہ طلبہ کے پاس اپنے نام پر زمین نہیں ہوتی کوئی گھر نہیں ہوتا یا کوئی پراپٹی نہیں ہوتی لہذا اگر ایچ زمانت حاصل کی جانی چاہیے ایک طرف سرکاری خرچے پر بیرون ملک سے پی مکمل کرنے والے جو سٹوڈنٹ سے وہ واپس نہیں آرہے تو دوسری طرف ملک میں بیروزگاری کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں لیکچرر کی پچیس سو آسامیوں کے لیے پڑے لکھے پانچ لاکھ نوجوانوں نے درخواست دی ہیں اب صورتحال میں سوال یہ کرنا بنتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں پڑے لکھے بیروزگار نوجوان ملک میں موجود ہوں تو پھر ملک میں پی ایس ٹی مکمل کرنے والے جو طلبہ ہیں کیوں آئیں جب انہیں اپنے ملک غریب ملک خزانے سے بیرون ملک پی مکمل کرنے والے طلبہ ملک پی بیک کرنے کے لئے آج تیار کیوں نہیں سوال تو یہ بھی عام ہے کیا پی ایس ٹی کے لئے جانے والوں کا اصل مقصد تعلیم نہیں ہے کیا بیرون ملک رہائش اختیار کرنا ہے اچھا فیوسٹر سوچتے ہوئے اس پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن پنجاب راج یاسر حمایوں صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ یاسر حمایوں صاحب آپ کا اسلام علیکم جی یاسر صاحب یہ جو پبلک اکاؤنس کمیٹی زہلی کمیٹی زمین کو رکھی جائے ہر کسی کے پاس اپنا گھر نہیں آج کے دور میں کسی کی پرابیٹی نہیں کسی کے پاس زمین نہیں ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام یہ جو کانسپٹ ہے یہ شروع مشہرہ فیرہ میں ہوا تھا اور شاید اچھی نیت کے ساتھ ہوا تھا لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ رائٹ دریکشن میں ایک ادم نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہم اپنے مجوریٹی تعلیمی داروں میں دیتے ہیں پاکستان میں اس کی کوالیٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسے گریڈویٹس پیدا کر سکیں جو اٹ پار ہوں ویسٹن ورلڈ کے ساتھ یا فرسٹ ورلڈ کے ساتھ اور ہمیں پہلے توجہ اس چیز پر دینی چاہیے تھی کہ ہم اپنے جو گریڈویٹس ہیں ان کی کوالیٹی کو ٹھیک کریں اور یہ کام شاید بعد میں کرنا چاہیے تھا لیکن جیسے کہ ہر کام ہم کرتے ہیں جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک غلطی ہوئی ہماری اس وقت کی گورنمنٹ سے اور جو اپورچونٹیز بھی ہیں آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ اتنی زیادہ پاکستان میں نہیں ہے کہ لوگ واپس آئیں اور ان کو ویل کر سکیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کالیٹی کی ڈگری ہو تو لوگوں کو جاب بھی ملتی ہیں ابھی ہم نے ریسنٹ اپوائنٹمنٹ جو کی ہیں وائس چانسلس کی ان میں اکثریت جو ہے وہ فورن کالیفائیڈ ہیں اور وہ یہی سے بہر پڑھنے گئے تھے اور اپنی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے کالیفائی کر آئے ہیں اور ان کی میریٹ پہ تائی آتی ہی پونے پانچ لاکھ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پر کتنی ان امپلائیمنٹ ہے لوگ بیروزگار ہیں پڑھے لیکچرر کوئی میٹرک پاس تو نہیں بن جائے گا پڑھا لکھا ہوگا تو ایک سیورٹ بنے گا نا اگر آپ نے پی ایچ ڈی ریلیونٹ مزمہ مین میں کی ہو تو آپ کو جاب نہ پاکستان میں مل جائے بلکہ بہر بھی مل جائے اور اس کی کالیٹی بھی اچھی ہوئی ضروری ہے تو یہ دو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے اس پہ کر لی ہے اور وائس چانسلز نو گئے میں ایکچلی ہمارے گولز کیا ہیں آنے والے سالوں میں کہ کس طرح ہم نے تعلیم کی کو اپروف کرنا ہے تو آپ نہیں سمجھتے جو سٹوڈنٹس نہیں آتے پاکستان کا امیج بھی برا ہوتا ہے اور وہ کل کو یہ رسٹرکشن بھی لگ سکتی ہیں کہ پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جب وہ آتے ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں پی ایسٹ کرنے کے لئے تو واپس ہی نہیں جاتے ہیں یہ تو یہاں پر رہائش ہیں جو ہے نی ان کی تو دیکھیں جی نہیں ویسٹرن ورلڈ میں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام دنیا سے لائک لوگ بان جا کے آ جائیں امریکہ کی تو ترقی کا راز یہی ہے امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ ورلڈ کے بعد اگر ترقی کی تو یہی وجہ تھی کہ جرمنی سے اور ایسٹرن یورپ سے بیتاشا لائک لوگ وانگ گئے اور سیٹل ہوئے اسی طرح پھر انڈیا سے اور پاکستان کے سکولرز ڈاکٹرز تو برین جو ہے تھرڈ ورلڈ سے لیکن یہ ان کا قانون ہے کہ تعلیم مقبل کرنے کے بعد آپ نے اپنے ممالک میں واپس جانا ہے اور وہاں سے اگین آپ ویزا لینے پھر آپ کو آنے کی پرمیشن ہوتی ہے یہ اگر جی نہیں اگر ان کو ایچ وان مل جائے ویزا تو ان کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد اور وہ میرا نہیں خیال کہ جو لوگ ڈاکٹریٹ کرنے جاتے ہیں وہ الیگلی پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایکچلی پرابلم کی روٹس کی طرف جانا چاہیے جو آپ نے پہلے بات کی کیا کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں اور پھر پاکستان میں میں اور یورپ میں جا کے سیٹل ہوئے لیکن جب ان کی اکانومی ٹیک آف کر گی اور سپیشلی نالج اکانومی اور آئی ٹی بیسٹ اکانومی تو اس کے بعد لوگوں نے واپس انڈیا کا رخ کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے لوگ سلیکن ویلی چھوڑ کے واپس ہندوستان کا رخ کیا تو فیئر نہ ہو کہ ہم اپنے ملک میں واپس جائیں تو شاید ہمیں اچھی نوکری نہ ملے اچھا روز گار نہ ملے اگزیکلی دو چیزیں ضروری ہیں ایک آپ کی قولیٹی آف یومن ریسورس کی اپرورو اور دوسرا ہائی ٹیک انڈسٹری کی آوے موجودگی اور اس کی ڈیویلپمنٹ جب یہ کام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود ہی لوگ پاکستان کا رکھ کریں گے اور پھر جو باہر سیٹل بھی ہیں وہ بھی کوشش کریں پاکستان آ جائیں اور اس پر بہت سارے چھوڑی چیزیں شامل ہیں کہ کرنا کیسے ہے لیکن اب ہی ہماری یونیورسٹی اس کے وائز چانسلرز اپنے باہر کے ملکوں کی جاب چھوڑ کے پاکستان آئے اور آخر ان کو کوئی چیز تھوڑی بہت نظر آنی شروع ہوئی ہے تو دیکھ آپ کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو اور کی بڑی بلکہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں ان کے وی سی کیمبریج سے ڈاکٹوریٹ کی ہوئی ہے اور وہ نیوزی لینڈ میں تھے اور جاب چھوڑ کے پاکستان آگئے اور جو ہمارے آئی ٹی یو کے وی سی ہیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹین میں تینورٹ پروفیسر تھے اور ایم آئی ٹی کے سے ڈاکٹوریٹ کی ہوئی تھی وہ بھی لوگ اٹریکٹ ہوں صحیح بہت 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 شکریہ سبائی وزید برائی ایڈوکیشن منجاب راجو یاسر عمایو صاحب میرے ساتھ تھے ناظر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ